اسلام علیکم صاحب بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب تو پہلی بار لہور سے لیکشن لڑ رہے ہیں یہ کس نے اتراز دائر کر دیا اور اتراز کیا تھا بنیادی دور پر ان کے کاغذات پر اتراز کوئی خاص نہیں تھا وہ اس طرح کیا ہے کہ میں سمجھنا کہ بلاول صاحب پہلی دفعہ لہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو بعض گفتیں جو ہیں جو سمجھ دیئے ہیں کہ یہ تخت لہور ہمارا ہے یہ کوئی رکھوئے ہیں یہ تخت لہور جو ہے یہ بھٹو کا ہے اور نشاء اللہ تعالیٰ ان کے آنے سے مخالفین کی جو ہیں وہ ٹانگیں جو ہیں کامپنا شروع ہو گئی ہیں اور اس لیے یہ اتراز کریا گیا حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے ان کے کاغذات دوسری جگہوں سے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سادش کے تحت یہ اوبجیکشن فائل کیا گیا بلاول بھٹا ذرداری یہ یقیناً سادش ہے کیوں یہ جو میں سمجھتا ہوں جو تختہ لاہور اپنے آپ کو کہتے تھے یہ ان کے جو ہیں ان کی طرف سے یہ اتراز داہل کیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتراز ہے یہ امانی نہیں رکھتا چونکہ یہاں پہ چیئرمن بلاول بھٹو ذرداری صاحب فور پی تری پی کے پریزنٹ ہیں اور پریزنٹ آستر ولی ذرداری صاحب فور پی کے پریزنٹ ہیں تو واپس میں الہاق ہے اور اس صاحب سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمن ہیں وہ بھی لاہور سے الیکشن لڑے ہیں نواز شریف بھی لاہور سے الیکشن لڑے ہیں اور بلاول بھٹو ذرداری بھی الیکشن لڑے ہیں کیا لگتا ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوگا کس کی کمپین اچھی ہے دیکھیں بعد کمپینیں تو شروع ہو رہی ہیں مگر چیئرمن ہیں بلاول بھٹو ذرداری صاحب کے لاہور سے الیکشن لڑنے کے اعلان کے بعد اور نامی نیشن پیپر دینے کے بعد جو پیپرز پارٹی کا مورال بند ہوا ہے کارکنوں کا اس سے مخالفین جو ہیں وہ بالکل ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو ذرداری صاحب ایک بڑی اکسریت سے لاہور سے کامیاب ہوں گے اچھا ایک سیاسی جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ جیل میں ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو بند کر کے لیول پلنگ فیلڈ دی جارہی ہے اور اس طرح سے الیکشن صاف اور شفاف ہوگا دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو تاکہ الیکشن کی اوپر انگلی نہ اٹھے یہی ملک کا مفاد ہے اسی میں جمہوریت کا مفاد ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اس الیکشن کے بعد ایک اچھی حکومت بنے عوام کی ووٹوں سے ایک حکومت بنے تاکہ ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے آج کا لادلہ کون ہے ایک لادلہ ایک لادلہ پلاس ہے وہ لادلہ کون ہے اور لادلہ پلاس ہے جو لادلہ اندر ہے جو لادلہ پلاس سے وہ باہر ہیں اچھا یہ ایک تیزے بتا رہے ہیں کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی اے ای کے جو چیئر میں نے عمران حان ان کو کیا مشورہ دیں گے بینگ ایز اپولیٹیکل ورکر آپ دیکھیں بعد یہ ہے کہ انہوں نے جو نو مئی کو چڑھائیاں کی ہیں جو اداروں کی اوپر آگ لگائی ہے جو حملے کی ہیں وہ نقابل قبول اور انہوں نے خود ہی خود کا شکی خود کا شکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائیڈرنڈ آصف علی زرداری صاحب نے جب محترمہ شہید ہوئی تو اس نے کھپے پاکستان کا نعرہ لگیا کہ پاکستان قیم رہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کی سلامتی کے ساتھ تو جو چیئرمن پیٹی آئی ہیں وہ آپ آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف جس یہ کو کیا مشروع دیں گے وہ بڑے سمجھدار ہیں اور وہ اپنے اوپر ہی امران خان اپنے اوپر ہی خود کا شملہ کر کے ختم ہو گئے سیاسی طور پر ختم ہو گیا اس کے اثر پاپولیٹی آپ نے دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے کہاں ہے پاپولیٹی مجھے دکھانے آپ ہم نے مارشلوں کا مقابلہ کیا ہے ہم نے مارشلوں کا مقابلہ کیا ہے ہم نے ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے کبھی چکے نہیں کبھی بار نہیں بھاگے ہمارے جو لیڈران انہوں نے شاعتیں قبول کی ہیں کبھی کسی ڈکٹیٹر کے سامنے کسی مارشل ایڈمسٹیٹر کے ساتھ نہیں جھکایا پتہ نہیں ڈٹا ہوا ہے کیا ڈٹا ہوا ہے ملک برباد کا رکھے ڈٹا ہوا ہے